بکرے بکریوں کے کمجور پیروں کو مجبوط کر دے گا یہ فارمولہ جاننا چاہتے ہیں دیکھئے ویڈیو نمسکار دوستو جو بھائی جھڑے ہیں ان کا بھی اور جو نئے جھڑنے والے ان کا بھی تہدیل سے دھنیواد کہ آپ ہمارے چینل کو پیار محبت دے رہے ہیں اور اسی پرکار سے پیار محبت بنائے رکھیں کسان مطلوں آج ہم ایک بہت بڑا مدہ لے کر آئے ہیں جو ہے بکرے بکریوں کے پیروں کی کمجوری بکری میں بھی اور بکروں میں بھی یہ بہت بڑا دکت ہے کارن کی بکروں کی طاقت کو پیروں سے ہی پہچانا جاتا ہے جتنے اچھے پیر میں طاقت ہوگی اتنا ہی گنواتا والا مانا جاتا ہے بریڈر کو تو ایسی کنڈیشن میں مان لیجیے پیر کمجور ہے تو پوری گروت رک جا سکتی ہے جس سے ہم حائدہ لینا چاہیں گے وہ ہمیں نہیں ملے گا تو پیروں کی گروت کے لیے کریں کیا آج کچھ ویسے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو بہت امپورٹنٹ ہے اگر پیروں کی کمجوری ہوئی ہے تو آپ جو سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں ان کو آپ کو دینا ہے چاہیے تاکی پروبلم کا شول ہو جائے اور پیر مجبور ہو سکے کچھ کھانے کی چیزیں بتاؤں گا جس سے پہ بعد ایک اسٹک اور رامبان فرمولہ آپ کو دینے والا ہوں تو جو جو تک بہت اچھا کام کرے گا اگر پیر کمجور ہو گئے ہیں تو وہی فرمولہ ٹھیک کرے گا اور کمجور نہیں ہونے دے گا اس کے لیے یہ دیجئے جو سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں جب بھی آپ کو لگے کہ پیر کمجور ہو رہے ہیں اسی سمیہ دینا شروع کر دیجئے جب بھی ہم دانا مشرن بناتے ہیں اس میں تیس پرسنٹ تک اناج کو لینا ہے اور اناج کو جو لیا جاتا ہے اگر کسی بھی بکری کی پیر کمجور ہے تو اناج میں آپ باجرہ جرور ایڈ کریں گے یہ بہت زیادہ جروری ہے سردی کے موسم میں آپ باجرہ ایڈ کر دیجئے اور گرمی کے موسم میں جو ایڈ کرنا ہے جو ایڈ کرنا ہے وارلے کتنا دینا ہے تو کم سے کم بیس پرسنٹ پورے دانا مشرن کا جیسے مان لیجئے ایک کیجی دانا مشرن میں دو سو گرام باجرہ یا جو دینا جروری ہے آپ جتنا بھی دانا مشرن دے رہے ہیں اس کا بیس پرسنٹ پر ہونا ہے روج کے حساب سے باقی چیزیں یدی آپ مکہ رکھنا چاہتے ہیں تو تیس پرسنٹ کھلی رکھنا چاہتے ہیں تو تیس پرسنٹ چوکر چنے کا چنی ڈالوں کا آپ رکھئے دانا مشرن پورا بنا کے رکھئے لیکن اناج کو بیس پرسیسط ایڈ کیجئے اس کے بعد آپ کو پانچ پرسیسط میتھی جرور ایڈ کرنا ہے ایک کیجی دانا میں دانا مشرن میں پچاس گرام میتھی دانا بہت جروری ہے کارن کی اس کے سارے بیٹائمین منرل ہیں جو ہمارے بکرے بکریوں کو جروری ہوتے ہیں آپ سام کو بھگو کر صبح یا پسوا کر کے دانا مشرن کے ساتھ بھی ملا کر کے دے سکتے ہیں آپ کی بکری چاہے جیسی بھی کھاتی ہو کھلانا ہوگا اس کے ساتھ آپ کو سویابین تو گجب کا ہے بائی پاس پھٹ بائی پاس پروٹین کو استعمال کروانا ہی پڑے گا یدی پیر کمجور ہے تو سویابین کو استعمال کرنے سے پہلے دھیمی آنچ میں گھون لیجئے اس کے بعد موٹا پسوا لیجئے اور دانا مشرن میں ایڈ کر دیجئے اس کی ماترہ پانچ سے دس پرتیسط رکھنا ہے آگے ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ بیٹامین منرل فارمولا ہے وہ ہے نیروکائن پلس ویٹ یہ نسو کی مجبوطی کے لیے بہت ہی ساندار ہے اور ماتر بیس ایمیل اس بکرے بکریوں کو دینی ہے جس کی پیر کمجور ہے اس کے ساتھ آپ کو دینی ہے منرل مکچر جیلیٹیڈ فورٹ یا ایگریمنٹ فورٹ دس گرام روز دینا ہے کیوں دینا ہے کی اس میں سارے کے سارے بیٹامین منرل ہے جو پیروں کی مجبوطی کے لیے جروری ہے لگاتار ایک مہینے تک آپ دیتے ہیں جس کی پیر کمجور ہے اسے تو چمتکار ہوگا جو لڑکھڑا رہی ہے لڑکھا رہی تھی پیر کمجور تھے کوئی بھی سمسیہ پیروں سے ریلیٹی ہو ٹھیک ہو جائے گی آپ ہم سے جوڑ کر آن لائن کلاس بھی کر سکتے ہیں جو ہر مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع ہو جاتی ہے تو ٹیلی گرام پہ جا کر ڈیمو کلاس بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے وارنی کو بھی گرام